موسیقی السلام علیکم آئیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پہ لندن میں بیگم قلصوم نواز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ ریجنٹ پارک مسجد کے امام شیخ خلیفہ عزت نے پڑھائی چھوٹری نصار بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے شہباز شریف میت لے کر رات کو پاکستان دھوانا ہوں گے تمام انتظامات مکمل پاکستانی ہائی کمیشن نے اینو سی جاری کر دیا سابق خاتونی اول کی تدفین جمعے کی شام شریف میڈیکل سٹی میں ہوگی نواز شریف نے تدفین کی انتظامات کا خود جائزہ لیا والد اور بھائی کی قبروں پر فاتح اخوانی کی طبی معاینہ بھی گرائیا جاتی امرہ میں تازیت کے لیانے والوں کا تانتا آیا صادق راجہ زفر علاق ملانا فضل رحمان بھی پہنچ گئے شریف خاندان کی شوگر میلز کی جنوبی پنجاب منتقلی غیر قانونی قرار سپریم کورٹ کا اتفاق چودری اور اسی وقاس شوگر میلز کو دو ماہ میں واپس منتقل کرنے کا حکم آپے کھادا آپے پیتا آپے واوا کیتا سب کچھ اومنی بس میں نہ چڑھا دیں کچھ پنجاب میں بھی رہنے دیں چیف جسٹس کریم آکس احتساب دارت میں عزیزیہ سٹیل میل ریفرنس کی سماعت واجد زیا نے کہا کہ والیم ٹین کو زبانی حکامات پر سیل کیا گیا نواز شیف کی ایک روزہ حاضری سے سسنا منظور سماعت اب پیر کو ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ میں سزا موطلی کیس کی سماعت دی کل تک کے لیے ملتوی انفاقی کابینہ آج مینی بجٹ کی منظوری دے گی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس جاری اساس جارت ریکاوری یونٹ کا قیام انکم ٹیکس ترمیمی آڈینس کی منظوری جنڈے کا حصہ وزارت کیڈ کے خاتمے کے لیے بھی منظوری دی جائے گی حکومت کا وزیراعظم ہاؤس کو عالی سطا کا تعلیمی دارہ بنانے کا اعلان پنجاب ہاؤس مری کو ٹوریس کمپلیکس بنانے کا فیصلہ گورنر ہاؤس لاہور کو میوزیم چمبہ ہاؤس کو گورنر آفیس کا درجہ دیا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سی پیک میں نیا ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے گا دائرہ کار میں توسیق کے لیے پاکستان چین میں تفاق ہے دفتر خارجہ نے سی پیک معاہدوں پر نظر سانے کی تردید کر دی بھارت امریکہ علامیہ میں پاکستان پر لگائے الزمات مسترد تجمان ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں ٹریک ٹو روابط کی بھی تصدیق سندھ حکومت نے کراچی میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لیے کچھ نہیں کیا دو سو نئی بسیں زمین کھا گئی یا سمندر نگل گیا موٹر سائگر رکشہ کیس میں جسٹس گلزار احمد کی ریمارکس حکم ادولی پر سندھ حکومت کو تیس ہزار روپے جرمانا اور مقموضہ کشمی نے بھارتی فوج کی خون ریز کاروائیاں جاری بارہ مولا میں سرچ آپریشن کی آر میں مزید دو کشمیری نوجوان شہید کابز بھارتی اور پاج کے خلاف بادی میں آج بھی ہرتا ہیرلائنز آپ نے جانی اب بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کے جانب سب سے پہلے آپ کو بتائیں فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کو جدید یونیورسٹی جبکہ گورنر ہاؤسز کو میوسیم بنانے کا اعلان کیا کیا ہے وزیراعظم حافظ میں قومی عمارتوں کے دوبارہ استعمال سے متعلق اجلاس ہوا جس کی سربراہی عمران خان نے کی اجلاس میں قومی عمارتوں کو استعمال میں لانے کے منصوبے پر تفصیلی گور ہوا اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ عوام حکومتوں کے شہانہ طریقوں سے پریشان ہے حکمرانوں کا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے کہ عوام کا پیسہ ضائع نہ ہو اس لئے وزیراعظم عمران خان نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزیراعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے جبکہ چاروں صوبوں کے گورنرز بھی گورنر ہاؤس میں نہیں رہیں گے اور اب آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شیف کی ایڈیا بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ لندن میں ادا کر دی گئی ہے لندن کے ریجنٹ پارگر مسجد میں بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ میں حسن اور حسین نواز شہباز شریف چودری نصار اسحاق ڈار سمیت مسلم علی نون کے کارکنان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی واضح رہے کہ کینسر کے مرز میں مبتلا بیگم کلسوم نواز گیارہ ستمبر کو لندن میں دوران علاج انتقال کر گئی تھی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ سی پیک معایدوں پر نظر سانی نہیں کر رہا اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج نے پلواما بانڈیپورا کپوڑا اور انت ناغ اسلام آباد میں چودہ مزید کشمیروں کو شہید کر دیا ہے سیکڑوں خوریت رہنما اور کارکنان حد تہار جیر میں حراست میں رکھے گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی شدید مضمت کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ نوجوان اپنی تعلیمی میار میں بہتری لائیں اور خود سے سوال کریں کہ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا جہاں لیفٹینل جنرل ریٹائرڈ نوید زمان نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے نیشنل یونیورسٹی کے عالمی رینکنگ میں بہتری کو سرہا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ نیشنل پاکستان کی بہترین اور محروف یونیورسٹی ہے کوشٹا کے بعد نیشنل یونیورسٹی کے کیمپس پورے پاکستان میں جبکہ نیشنل آلہ میار کے انجنئر اور اسکالر تیار کر رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ نوجوان بہتری کے لیے کوشہ رہیں نوجوان اپنے تعلیمی میار میں بہتری لائیں اور نوجوان خود سے سوال کریں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں نواز شیف کے وکیل خواجہ حارس نیال عزیزیہ ریفرنس میں واجزیا کے اتضاد بیانی ریکارڈ کرا دی اعتصاب عدالت کے جاج محمد درشد ملک نے نواز شیف کے خلافہ عزیزیہ اسٹیل میلز ریفرنس کی سماعت کی سابق مزیراعظم نواز شیف کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جو منظور کر لی گئی نواز شیف کے وکیل خواجہ حارس نے استغاثہ کے گواہ واجزیا پر جراہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ نے پاناوا جی آئی ٹی کو اپنے ریپورٹ کا والیم ٹین سرب مہور کرنے کی تحریری حکم دیا ہے واجزیا نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے زبانی کہا تھا لیکن تحریری حکم نہیں دیا تھا زبانی حکم پر والیم ٹین سیل گیا اور پانچ کافیاں جمع کروائیں خواجہ حارس نے استفسار کیا کیا والیم ٹین سپریم کورٹ میں جمع کرانے کے بعد جی آئی ٹی نے اپنے پاس کوئی کافی رکھی واجزیا نے جواب دیا کہ جی آئی ٹی نے اپنے پاس والیم ٹین کی کوئی کافی نہیں رکھی اس پر خواجہ حارس نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماد میں آپ نے بیان میں کہا دا کہ جی آئی ٹی نے ایک کافی اپنے پاس رکھی ہے خواجہ حارس نے اعتصاب عدالت میں واجزیا کی تضاد بیانی ریکارڈ کرائی پروسیکیوچن نیب نے اعتراض کیا کہ کسی دوسرے ریفرنس میں گواہ کے پرانے بیان پر تضاد نہیں نکالا جا سکتا اعتصاب عدالت میں ریفرنس کی سماد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اب بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان دے سابق ریکٹر مہین خان نے کہا ہے کہ سرفاز احمد کو ورلڈ کپ تک کپتان مقرر کیا جائے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ سرفاز کی قیادت میں نوجوان پلیئرز میچ وینر کی روپ میں سامنے آئے طویل لرسے تک قیادت کا اعلان کرنے سے اعتماد میں اضافہ اور ٹیم کی کارکردگی میں نکھار آئے گا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انیس سو بانوے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے روکن سابق وکٹ کیپر اور کپتان نے کہا کہ دوہزار انیس ورلڈ کپ میں گرین شرس کی بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ انہیں میگا ایونٹ تک کومی ٹیم کا کپتان مقرر کیا جائے سرفاز احمد پاکستانی ٹیم کی قیادت شاندار انداز میں کر رہے ہیں وہ ایک فائٹر ہیں اور انہیں تمام فارمیٹس میں ٹیم کی باگ دوڑ امدگی سے سنبھالی ہے پی سی بی دیزامیاں سرفاز احمد کو ورلڈ کپ تک پاکستانی ٹیم کا کپتان مقرر کر دے اور اس کے ساتھ کسی نوجوان کرکٹر کو نائب قائد حیثیت سے گروم کرے تاکہ وقت پڑھنے پر وہ ٹیم کی ذمہ داری سنبھال سکے آئیوز ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی آئیوز ٹی وی یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ آئیو ڈوٹ ٹی وی